اسلام علیکم آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں بہت ساری ایسی ایپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ڈیفرنٹ کائنڈ کے جو نوٹفیکیشن ہے وہ بھیج رہی ہوتی ہیں کچھ ایپس ہوتی ہیں وہ آپ کو جو ایمپورٹنٹ نوٹفیکیشن ہے وہ بھیج رہی ہوتی ہیں اور کچھ ایپ ہے جو آپ کو بار بار نوٹفیکیشن تنگ کرتی ہیں لیکن آپ اس کو اس وجہ سے بند نہیں کرتے کہ ان کے درمیان جو ایمپورٹنٹ نوٹفیکیشنز آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بند نہ ہو جائیں تو اس کی جو پرائیم ایکزیمپل ہیں وہ بینکنگ ایپس ہوتی ہیں لیٹسے کہ یہ میرے پاس بینک کلفلہ کی ایپ ہے تو اگر ہم اس کے نوٹفیکیشن والے سیکشن میں جاتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ الاؤ نوٹفیکیشن کو بند کرتے ہیں تو یہ اس کے وہ نوٹفیکیشن کے فلانی ٹرانزیکشن آپ کی کی ہے یا آپ کے ایکاؤنٹ میں کوئی ایسے آئے ہیں یا آپ نے کسی کو سینڈ کی ہیں وہ بھی آپ کو پھر نہیں ملتے لیکن ہمیشہ ان ایپس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا ایک کوئی ادر سیکشن ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ادر والے نوٹفیکیشن بند کیے ہوئے ہیں تو مجھے اس کے نوٹفیکیشن جو ایڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں آتے اسی طریقے سے یہ کوئی اور بینکنگ ایپ جو ہوتی ہے لیٹسے ہم یو بی ایل کو یہاں پر سیلیٹ کر لیتے ہیں تو یو بی ایل کے اگر ہم نوٹفیکیشن سٹنگ میں جاتے ہیں تو اگر میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو آپ کے جو ایمپورٹنٹ نوٹفیکیشن ہے کوئی ٹرانزیکشن والی نوٹفیکیشن ہے وہ آپ کو آئیں گے لیکن اس کے علاوہ جو نوٹفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ والی ہماری سروس آویل کر لیں یا دوسری سروس آویل کر لیں تو وہ والی نوٹفیکیشن نہیں آئیں گے تو اس کی ایک اگزمپل میرے پاس ابھی موجود ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر میں اس کو نیچے سوائپ ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاکھ روپے سکین میں تو اب ہم اس نوٹفیکیشن کو اگر لیٹس ہے میں اس کی جو نوٹفیکیشن سٹنگ میں جاتا ہوں تو یہاں پہ اگر میں اس کو اللہو نوٹفیکیشن یہ جو آلہ ہے اس کو آف کر دیتا ہوں تو یہ ہوگا کہ اس کی سارے نوٹفیکیشن اوٹ جائیں گے کیونکہ یہی پیسے جا آپ کو بہر بہر پیسے سینڈ کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو سبسکرائب والہ یا جو آپ دیکھ سکتے ہیں فور نوٹفیکیشن پارٹ ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ نوٹفیکیشن سینڈ کرتا ہے تو آپ اس کو گراف کر دیں گے وہ جو نوٹفیکیشن آیا ہوا تھا اس جیسے نوٹفیکیشن یہ ہے وہ پروموشنل نوٹفیکیشن یہ ہے وہ آپ کو دوبارہ نہیں آئیں گے تو اس طریقے سے آپ ان ایپس کے نوٹفیکیشن کو بان کر سکتے ہیں جو بھی ایپ آپ کو نوٹفیکیشن بھیج رہی ہے یا تو آپ اس نوٹفیکیشن پر کلک کریں پھر اس کی سیٹنگ میں جائیں گے تو آپ کو وہ نوٹفیکیشن یہ ہے وہ ہائی لائٹ کر دیں تو کئی موبائلز میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی پروموشنل میسج آیا ہوا ہے کوئی پروموشنل نوٹفیکیشن آیا ہوا ہے تو آپ اس نوٹفیکیشن کو کلک کر کے اس کی نوٹفیکیشن سیٹنگ میں جا گے ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اگر آپ کو کو پرموشنل نوٹفیکیشن آیا اس پرموشن کی سیٹنگ پر سینڈ کرے جو ہے وہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ ہائی لائٹ کر کے دکھا دے گا کہ یہ فلانے جو چینل ہے اس کا نوٹفیکیشن ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ اسی ٹائپ کے نوٹفیکیشن کو بند کر سکیں باقی آپ کے جو امپورٹن نوٹفیکیشن ہے وہ آپ کے فون پر آتے رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن ویڈیو تھی جس میں بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایپ جو ہیں وہ ایڈز یا پرموشنل نوٹفیکیشن بیاج رہی ہوتی ہیں لیکن وہی ایپ آپ کو وہ نوٹفیکیشن بھی بیاج رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کے لئے ضروری ہوتے ہیں جیسے کہ لیٹسے کہ آپ نے کوئی شاپنگ ایپ ہے تو آپ نے کوئی شاپنگ کے لئے کوئی آرڈر کیا ہے یا اس کا آرڈر کا کیا سٹیٹس ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے تو وہ نوٹفیکیشن آپ چاہتے ہیں آئیں لیکن ایڈز جو ہیں اس کے نوٹفیکیشن نہ آئے تو اس طریقے سے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لاک گلاد می کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مل گا نہ بھولی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس جیسی کسی مزید انفرمیٹیو اور ٹکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ